یہ قدیم شبیعہ نجب نوازگن تھاگرگن لگنو قاری محمد علی صاحب جو محمد علی شاہ بادشاہ کے زمانے میں تھے اس وقت کی تعمیر کردہ ہے قاری محمد علی صاحب کو خود محمد علی شاہ نے بلوایا بلوانے کے بعد ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حضرت علی کا روضہ بنوا رہے ہیں لہذا جتنا پیسہ چاہیے ہو آپ مجھ سے لے لی جو بنوایئے اس وقت میں جتنے بھی روضے بنے ہیں وہ سب کے سب بادشاہوں کے پیسوں سے بنے نام کسی کا بھی آپ کے سامنے آئے لیکن قاری محمد علی صاحب صرف ایسے آدمی تھے جنہوں نے بادشاہ سے یہ کہا کہ مجھے شاہی پیسہ نہیں چاہیے بلکہ میں اپنی ذاتی کمائی سے جتنا ممکن ہو سکے گا اس کو بنوا ہوں گا اور انہوں نے یہی کیا بھی انہوں نے بادشاہ سے بہت سے پیسہ نہیں لیا بلکہ اپنی ذاتی کمائی سے جتنا بنوا سکتے جو بنوایا اس کے بعد دیرے دیرے جو یہاں کے منتظیم متعلی آتے رہے وہ لوگ بنوا آتے رہے اور یہ بہتا جو ہے آگے اس طرح سے بہتا رہا اس کی تعمیر عامل سیند صاحب منتظیم متعلی رہے انہیں نے کروائی انہیں نے اس کی طرف کروائی قاری محمد علی صاحب کو بہت بڑا یہ عصار تھا کہ جو انہوں نے بادشاہ کے پیسے کو قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی ذاتی کمائی سے اس کو بنوایا انیس سو انیاسی سے تقریباً آگ کے ماتم کا سلطر آیاں شروع ہوا ہے جو اب تک جاری ہے اس آگ کے ماتم کے بانی جو ہیں چھبن تابتے جو ہمارے یہاں مزدد کے موزن تھے وہ یہاں کی نگرانی بھی کیا کرتے تھے بڑے مخلص آجمی تھے وہ یہاں آزامی دیتے تھے اور یہاں رولی کی دیکھوائل بھی کرتے تھے انہیں نے اس آگ کے ماتم کو جاری کیا اور جب سے اللہ ہوتا جلا رہا ہے وہ سلطر آگے جو ہمارا نوجوان ہے وہ یہاں رہنے والے اپراد ہیں وہ سب کے سب اس میں بہت انہماک سے حصہ لیتے ہیں آج کل جعویز صاحب بہت محنت کر رہے ہیں ہمارے عریف عیدر صاحب ان کی سرفستی فرماتے رہتے ہیں اور بچے جتے بھی ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں وہ سب الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ بہترین تعمیر کی طرف اس کو لیے جا رہے ہیں خدا ہونے عالم سب کو جزائے خیر عطا کریں اور جو جذبہ محمد علی صاحب محمد علی صاحب کے زمانے میں ہمارے قاری محمد علی صاحب نے دکھایا تھا اس جذبے کو پروڑی آرے عالم سب کے اندر ودیت فرمائے تاکہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا جو کام کریں گے وہ خود سے کریں گے ہم کسی کا سہارہ لے کے اس کام کو نہیں کریں گے یہی ہمارے لئے مولوانوں کے اندر سب کا ایک جذبہ جو ہے وہ بدیت کرنے چاہیے وہ آخر ادامان آنیرہم انجمن جو ہے وہ انیتا انیاسی میں ہی تشکیل پائے تھی انجمن ہے خونچید الفقار حسینی جس کے صاحب عویاض اور سیکریٹری شاہد حسین مروم رہے شاہد حسین نے بہت میند کی ہماری عزیز پڑھیں دلبرد صاحب پھنی نے سیکریٹری شپ بہت دن تک سمالی آج کل ہمارے جو مولوان بچے ہیں اس میں ہمارے یہ راہل آفدی ہیں راہل زہدی یہ سیکریٹری اور یہ مہا خانجی بھی کرتے ہیں اور بچے جو ہیں کو بہت ماتابلہ سے قضل منگو دلبرد منگو گجہ دلبرد فقار اکنی اس کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں مستقل یہاں مجیسے مولوان بی اور یہاں کی پرشانشن کے کیا نوازتہ ہے پرشانشن کا یہ شیعہ وقبول کی طرف سے ایک خالی باہد آدمی منتظم متولی یہاں کے ہم منیر آدم صاحب منیر جو شاہر ہیں لیکن انہی نے اپنے جو سکوارڈنیٹس ہیں ان کو یہاں ویلین کر رکھا ہے وہ کام کام جام دیتے رہتے ہیں اور وہ آتے رہتے ہیں اس کی نگرانی کرتے ہیں یعنی نگرانی ان کی ہوتی ہے اکیلے متولی ہیں ان کا صاحب کوئی کمیٹی انتظامیاں نہیں ہیں بلکہ وہ خود ان کے لئے ساکھ مجید مولاناں سید حسن ابباد صاحب قبلہ یہاں جائے میں تبلیغ کے مولاناں وہ تابنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آگ یہاں بہتا ہوں موسیقی 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 زگرہ حسائن آج کے زمانے کی سب سے بڑی ضرورت کا نام ہے جیسے پانی ہے حیات انسانی کی ضرورت جیسے آکسیجن ہے حیات انسانی کی ضرورت حیات انسانی کی ضرورت اب جنے پتہ کی یوں کہتوں کہ اگر پانی نہ ہو تو انسان کی جان کو خطرہ حیات انسان کی ایمان کو خطرہ سلامات کرو اگر پانی نہ ہو تو انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے ایسا ہی اگر مجلسہ سرکار سعیدو شہدہ نہ ہو تو انسان کی ایمان کو خطرہ ہے انسان محترم نہیں کرتا ہے مولا حسائن سے محبت صرف مسلمان نہیں کرتے مولا حسائن سے محبت وہ بھی کرتے ہیں جو دائرہ اسلام میں نہیں ہیں جو دائرہ اسلام میں نہیں آئے ہیں انسان محترم یہی بجا ہے کہ مولا حسائن سے محبت صرف شیعہ نہیں کرتے مولا حسائن سے محفت صرف اہل سنت میں ہی کرتے مولا حسائن سے محفت وہ بھی کرتے ہیں جو خودوں کی پوزہ کرتے ہیں یہی بجا ہے کہ دار کا نام ہے گروہ کا جان اس میں گروہ نانک جو سکھ حضرات کے سب سے بڑے عالم گروہ نانک ایک مرتبہ اپنے جماعت میں بیچے ہوئے تھے اپنے تاریخی علمہ کو پڑھا رہے تھے اب دیکھیں مولا حسائن سے گروہ نانک کی محفت کا کیا عالم ہے علیہ نانک مطرم گروہ نانک اپنے تاریخی علمہ کو پڑھا رہے تھے اپنے اسٹوڈین کو پڑھا رہے تھے اب پڑھاتے پڑھاتے گروہ نانک اپنے تاریخی علم سے کہتے ہیں کہ اے میرا تاریخ علمہ ہو اے میرا اسٹوڈین حضرات تم ایسا ہے آج کے بعد تم حسائن کی پوزہ کرو تم حسائن کو اپنا دیو کا مانو اب جیسے گروہ نانک کہیں کہنا تھا ایک تاریخی علمہ کو سڑا ہوا اس کی تیشانی کے بعد آئے اس نے بھاؤں کو چڑھاتے ہوئے گروہ نانک سے کہا اے گروہ نانک یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم حسائن کو اپنا بلی کیسے مانے ہم حسائن کو اپنا دیو کا کیسے مانے ہم حسائن کی پوزہ کیسے کہیں اس لیے کہ حسائن مسلمانوں کے دیوتا ہے اس لیے کیونکہ حسائن مسلمانوں کے دیوتا ہے اب جیسا یہ سننا تھا گروہ نانک نے تاریخ علمہ سے کہا یہ بتاؤں میں تمہارا کیا لگتا ہوں تعلیق علیم نے کہا آپ میرے گروہ ہیں آپ میرے استاد ہیں آپ میرے باپ ہیں اب جیسے یہ سننا تھا گروہ نانک نے کہا میں تیرا باپ ہوتے ہوئے میں تیرا استاد ہوتے ہوئے میں تیرا گروہ ہوتے ہوئے تجھے حکم دیتا ہوں گھر جا اپنی بہن سے شادی کر لے گھر جا اس لیے زمین کو تو حسین کہتے ہیں اس لیے کیونکہ حسین مسائمانوں کے دے ہوتا نہیں ہے زمینوں کے دے ہوتا ہے سلامتے ہیں محمد محمد سے حسین حسین میرے آنے کے بعد ایک ایک کو معصد آتا ہے حسین فرماتے جاتے ہیں تم نے میرے آلی اکبر کو مارا تم نے میرے کاسب کو مارا تم نے میرے آمد محبت کو مارا اب یہ حسین جن کر رہتے آمدہ خیلی آئی اے نفس نورمہینہ اپنے رب کی طرف پلٹ جا اب جیسے ہی حسین اب جیسے ہی حسین کو کوئی تھیر مارتا ہے کوئی تدوار مارتا ہے اکیرہ سہدہ کا لان میدانے قطاع میں گھیلے آ اب انہوں نے مطلب کپلا اے ہر بلائے حسین کیا اب جیسے ہی حسین سید سے زمین مدہ شریف آئے شبل میں حسین کی سن پہ بکڑی نشے پہ نہیں جائے اور لے لے آ اب یہ حسین کی طرف پہ حجر چلا یہاں حسین کی طرف پہ حجر چلا ایدار خیروں میں آگر آ دی گئی زینب پنجھوں کے لئے چھینی گئی آدھا اکہ پر آدھا دارا خطا ہے انتہال آپ سوال کرتے ہیں یہ آپ پر ماتن کیوں کرتے ہو یہ آپ پر کیوں چلتے ہو آپ میں سے پکتا ہوں ہم آگ کا ماتن کیوں کرتے ہیں آدھا دارا خطا ہے جو میں زینب کو حضر دی تو خیروں میں آگ رگا دی گئی ارے جن کے اوڑا زینب پہ اور زینب جناب زینب دورتی ہوئی مولا سجاد کے رہنے میں داخل ہوئی کیا دیکھتی ہے بیٹا عشقی آلہ میں پڑا ہوا ہے خیموں میں آنکھ بلند ہے عدد آلہ میں مطلب کے بلا اب جائے صحیح دیکھنا تھا جناب زینب مولا سجاد کو اپنے کانوں پہ اٹھا کے عبانت کو اپنے کانوں پہ اٹھا کے جنتے ہوئے رائعوں میں زینب کمیز خیمے سے ایس خیمے میں عدد آلہ میں مطلب کے بلا مطلب کے بلا بلا ہے امام زمانہ تو تو پاسک بلا بلا ہے ایک اپنی جدہ کے دروار میں لانے گا ایک اپنی خوبی اپنی بلا کے بادار میں لانے گا عدد آلہ میں مطلب کے بلا یہی بلا ہے جب یہ کاخلہ شام کے بادار میں پہنچا منادی نے ندا دی ایک کاخلے والوں شام آ گیا ہے اب جیسے ہی شام کا نام زونہ تھا زینب کی آنکھوں سے بے ساکتاش لیاری ہوئے اب جیسے ہی شام کے بادار میں ایک کاخلہ داخل ہوا ارے چھتوں سے پتھروں کی مارش بنے لگی آپ کے شولے پھینکے جانے لگے مولا سجاد فرماتے ہیں ایک آپ کا شولہ میرے امامے پہ آ کے گیا میری بھوٹی امام تریب آئی اپنے پالوں سے آپ کے شولے کو اٹھایا پوجھنے والوں میں ہاتھوں کو جھو ہے مولا اگر آپ کے شولہ آپ کے امامے میں گیا اگر آپ نے خود کے لگے ہ تبانیا اب جائے زائی سننا تھا مولا نے بھرماتے کا اگر آپ کے س REM تھا millimeter موسیقی 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 موسیقا 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جانسے جانسے جانسے